بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں بیکری سٹائل بسکٹ بہت ہی مزیدار اور خستہ یہ بسکٹ بنتے ہیں بہت ہی لو بجٹ ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کم بجٹ میں ہم یہ گھر میں بنائیں گے کیونکہ آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ بزار میں تو یہ بہت ہی مہنگے ملتے ہیں تو صرف ڈیڑھ کپ مہدے سے ہم یہ گھر میں بنائیں گے ڈیڑھ سارے بسکٹ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ ان کا جو ذائقہ ہے وہ بزار کے بسکٹ سے کئی گناہ زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور میری ریسپی کو اگر آپ فالو کر کے بنائیں گے تو انشاءاللہ پہلی دفعہ میں ہی بہت مزے کے یہ بنیں گے تو ٹائمز آیا گیا بغیر شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی ریسپی کو سب سے پہلے بال میں ڈالیں گے ایک کپ بٹر جو کہ ویٹ میں 220 گرام ہے بٹر کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے روم ٹمپریچر پہ رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو میں آپ کو گرام میں بھی بتاؤں گی اور کپس میں بھی بتاؤں گی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اب اس میں ڈالیں گے 3-4 کپ پیسی ہوئی چینی جو کہ ویٹ میں 75 گرام ہے گھر میں جو نارمل چینی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو میں نے پیس لیا تھا اب اس کو تھوڑا سا پہلے مکس کریں گے اس کو ہم پہلے کیوں مکس کریں گے کیونکہ ڈائریکٹ اگر ہم بیٹر جلائیں گے تو چینی جو ہے وہ اُڑنے لگے گی ایک تو کچن بھی گندہ ہوگا اور اوپر سے چیزیں بھی ضائع ہوں گی تو اس لیے سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو چینی جو ہے وہ جب بھی آپ استعمال کریں بسکٹس میں اس کو پیس کر استعمال کریں چینی کو اور بٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کو بیٹ کرنا شروع کریں گے بلکل لو سپیٹ پہ ایک منٹ کے لیے اس کو بیٹ کریں گے تو جو بھی مکھن استعمال کریں اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے گھر میں نکلاوا مکھن استعمال کر لیں اور اگر بزار سے لے کر آ رہے ہیں تو اچھی کوالٹی کا لے کر آئے کیونکہ اس سے بسکٹ بہت ہی مزے کے اور خستہ بن کے دیار ہوتے ہیں تو بس ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں روک دوں گی سپیچولا کی مدد سے جو مکشر لگاو ہے بال کی سائڈوں پہ اس کو اکٹھا کر لیں گے کیونکہ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگی تو اب دوبارہ سے اس کو ایک منٹ کے لیے لو سپیٹ پہ بیٹ کر لیں گے تو دیکھیں ٹوٹل میں نے اس کو دو منٹ کے لیے بیٹ کیا ہے تو اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بٹر کا اور کتنا اچھا کریمی سا اس کا ٹیکچر ہو گیا ہے تو بس ٹوٹل اس کو دو منٹ کے لیے ہی بیٹ کریں گے اب سپیچولا سے دوبارہ سے سارے مکشر کو اکٹھا کر لیں گے تو دیکھیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتنا اچھا یہ بیٹ ہوا ہے اتنا فومی اور یہ لائٹ سا مکشر ریڈی ہوا ہے اب اس میں ڈالیں گے ون فورتھ ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ونیل ایسنس تو اسے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا بسکٹس میں اور یہ دونوں چیزیں ڈال کر بس کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکشر میں مکس ہو جائیں بس کچھ ہی سیکنڈ کے لیے میں نے چلایا تھا بیٹر اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب سپیچولا کی مدد سے سارا مکشر جو ہے وہ باول کی سائیڈوں سے دوبارہ سے اکٹھا کر لیں گے اور اب اس پہ ڈالیں گے ایک انڈا انڈا جو ہے وہ آپ نے ٹھنڈا نہیں لینا اس کو میں نے پہلے سے ہی روم ٹمپریشر پہ رکھا ہوا تھا اب اس پہ ڈالیں گے پنچ فوٹ کلر تو اس سے بسکٹ کا کلر بہت اچھا آئے گا کیونکہ جب ہم نے بٹر کو بیٹ کیا تھا تو بٹر کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا تھا وائٹ سا کریمی سا ہو گیا تھا تو اسے لیے فوٹ کلر ایٹ کیا ہے تو اس سے بسکٹ کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا بس ایک منٹ کے لیے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو لو سپیٹ پہ میں نے اس کو ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لیا ہے تو اب اس کو سپیچولا کی مدد سے سارے مکسٹر کو باول کی سائیڈوں سے اکٹھا کر لیں گے کتنا اچھا کریمی سا فلفی سا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے میدہ 1.5 کپ میدہ لیا ہے جو کہ ویٹ میں 200 گرام ہے اور اس کو چھان کر ڈالیں گے سٹینر لیا ہے اس میں میں تھوڑا تھوڑا میدہ ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کو چھانتی جاؤں گی تو یہاں بیٹر کا استعمال نہیں کریں گے سپیچولا کو ایک ہی ڈائریکشن میں موف کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے بیٹر میں مکس کر لیں گے تو یہاں دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور کتنے اچھے سے یہ میدہ مکس ہو گیا ہے اب جو باقی کا میدہ ہے اس کو بھی سٹینر کی مدد سے چھان کر بیٹر میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھا ساری ریسپی میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ جب آپ فرس ٹرائے میں ہی اس کو بنائیں تو آپ کے بسکٹ بہت اچھے بن کے تیار ہو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پہلی دفعہ میں ہی پرفیکٹ بسکٹ بنیں گے اور بزار سے آپ کو کبھی مگوانی کی ضرورتی نہیں پڑے گی تو دیکھیں میدے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور بسکٹ کا مکسٹر جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے تو اب میں یہاں ایک باؤل لوں گی اور اس میں سے آدھا مکسٹر جو ہے وہ سیپرٹ کر لیں گے پس اندازے سے میں نے آدھا بیٹر جو ہے وہ نکال کر دوسرے باؤل میں شیفٹ کر دیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی اب بھر کے ون ٹیبر سپون کوکا پاورڈر اور اس کو چھان کر ڈالیں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ ہو تو دیکھیں اس ٹیبر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی گھٹلیاں ہیں تو اب چمچ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے کرتے ہوئے اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ بیٹر میں مکس ہو جائے تو اس کے بنائیں گے چوکلیٹ بسکٹ کیونکہ بچوں کو تو بہت ہی پسند ہوتے ہیں تی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور ہمارا چوکلیٹ والا بیٹر بھی ریڈی ہے اگر اس ٹیج پہ آپ کو لگے کہ دونوں بیٹر نرم ہے تھوڑے تو پریشان نہیں ہونا اس کو تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ دیں تاکہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائے تو پھر اس کے آسانی سے آپ بسکٹ بنا سکتے ہیں تو ہینڈل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے لیکن میں اس کے فوراں بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو میں بہت ہی سیمپل طریقے سے بسکٹ بناوں گی ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے بس ہلکا سا بیٹر لے کر اس کو رول کریں گے اور اس کو بسکٹ کی شیپ دے دیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو گول بھلے بسکٹ بنانا بتاؤں گی تو دیکھیں میں تھوڑے بڑے سائز کی بسکٹ بنا رہی ہوں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو جتنے سائز کی بنانے ہے تو دوسرا بھی میں اسی طریقے سے بناوں گی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ گھر میں پڑی گی چیزوں سے آپ آسانی سے بنا لیں تو اس بسکٹ کے لئے نہ ہی آپ کو مول چاہیے اور نہ ہی کوئی پائپنگ بیک چاہیے بس ہاتھوں کی مدد سے آسانی سے آپ اس کو شیئر دے دے وے بسکٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں کتہ اچھا بسکٹ بن گیا ہے دیکھیں گول والے بسکٹ جو ہیں وہ میں نے بنا لیا ہے تو اب بنائیں گے ماربل بسکٹ تو اس کے لئے تھوڑا سا پلین مکچر لیں گے اور اس پہ رکھیں گے تھوڑا سا چوکلیٹ مکچر اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ دونوں مکچر اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائے تو ماربل شیئر کی بسکٹ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اس پہ دونوں فلیور آئیں گے چوکلیٹ کا بھی اور وینیلا کا بھی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو رول کر لیا ہے اور اس کو بسکٹ کی شیئر دے دی ہے شیئر آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں بسکٹ کی سکوئر بنا لیں گول بنا لیں تو یہ آپ کی مرزی ہے تو ماربل بسکٹ میں میں نے بنا لیا ہے اب یہ میرے پاس مولڈ ہے ایک ہارٹ شیئر کا تو اس میں میں رکھوں گی تھوڑا سا پلین مکچر اس طرح سے رول کر کے میں اس میں رکھ دوں گی اور ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اس کو ہارٹ کی شیئر دے دوں گی تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی مولڈ ہے سٹار والا ہارٹ والا تو آپ اس کو بسکٹ بنانے کے لئے استعمال کر لیں تو اس سے بھی بہت اچھے بسکٹ بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی شیئر آگئی ہے بس اس کو میں تھوڑا سا ہاتھوں سے سیٹ کر لوں گی دیکھیں کتنی اچھی اس کی شیئر بنی ہے اب بنائیں گے چاکلیٹ بسکٹ تو تھوڑا سا مکچر لیا ہے اس کو رول کرتے وے ہلکا سا پریس کروں گی تو ہارٹ شیئر کے بسکٹ بھی اس کے بنا لیتے ہیں تھوڑا سا مکچر لیں گے اور اس کو مولڈ میں ڈال کر ہلکے سے میں اس طرح سے پریس کروں گی اور دیکھیں کتنی اچھی یہ ہارٹ کی شیئر بن جائے گی تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کوئی بھی مولڈ وغیرہ ہے تو اس پر بس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے میں نے ہاتھوں کی مدد سے اتنے پیارے ڈیزائنز کے بسکٹ بنانا آپ کو بتائیں ہیں تو آپ بھی اسی طرح آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بہن سکے تو آپ کے سپورٹ اور پیار کی ضرورت ہے سارے بسکٹ جو ہیں وہ دیکھیں میں نے بنا لیے ہیں اب انگلی کو میں نے تھوڑا سا گیلا کیا ہے اور اس طریقے سے میں بسکٹ میں ہول کر دوں گی کیونکہ اس میں میں کروں گی جیم کی فیلنگ تو میں کوئی پیپنگ بیک یوز نہیں کروں گی بس چمچ کی مدد سے اس میں جیم کی فیلنگ کر دیں گے تو کوئی بھی کلر کا جیم ہے آپ کے پاس ریڈ ہے اورنج ہے تو آپ اس میں فیلنگ کر دیں تو کتنا آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گھر میں رکھیوے چیزوں سے آپ یہ مزیدار سے بسکٹ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے جیم کی فیلنگ کر دی ہے کچھ بسکٹ کے اوپر میں بادام بستے لگاؤں گی تو یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کو جو چیز پسند ہے جو نرس پسند ہے تو وہ آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں اور یہ جو چوکلٹ والے میں نے ہارڈ شیپ کے بنائے ہیں اس کو میں ڈیکوریٹ کروں گی کاجو سے تو یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور جو میں نے راؤنڈ والے چوکلٹ والے بنائے ہیں اس پہ میں لگاؤں گی چوکلٹ چپ کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو یہ چوکلٹ چپ بسکٹ بن جائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے میں کہیں کہیں چوکلٹ چپ لگا دوں گی یہ دیکھیں کہ ایک دو سے آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے کتنے بسکٹ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی کم بجٹ ریسپی ہے اور اس کا ٹیسٹ تو باہر کی بیکری والے بسکٹ سے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل تیار ہے اب اس کو رکھیں گے بیک ہونے کے لیے اون کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا 180 ڈگری پر 25 منٹ کے لیے اس کو بیک کر لیں گے تو 25 منٹ کے بعد دیکھیں یہ بیک ہو گئے تھے تو دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اب یہ بہت گرم ہے اس کو میں روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لوں گی فین چلا دیں تاکہ اس کی ہوا سے بتاؤں یہ آپ میری ریسپی ٹرائے کریں گے تو تب ہی آپ کو پتہ چلے گا بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے امید کرتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوں گا اور اگر آپ میری ریسپی کو پالو کرتے میں بنائیں گے تو انشاءاللہ میرے سے بھی کئی گنات زیادہ اچھے آپ کے بسکل بن کے تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں میں اس کو توڑوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے کرسپی اور خستہ بنے ہیں تو ویورس امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئرز ان کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلے کھوکنگ ویلوگ میں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ